اسلام علیکم ویلکم آئی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گی اور آج آپ کے لے کے آئے ہوں اس بزردست ویڈیو جس سے آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی میں جو اپنے بال امنت میں ایک بار ضرور ٹرمینگ کرتی ہوں اور پھر میں نے سوچا کہ آپ ویڈیو بنا لیتی ہوں اور اس سے آپ کو بھی ہیلپ مل جائے گی اور آپ کو پاس چال دے گا کہ آپ گھر میں کیسے ٹرمینگ کریں کوئی مشکل نہیں ہے آپ نے بس ایک کینچی لینی ہے اور پھر آپ نے بالوں کو دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے اور پھر بالوں کو تھوڑے سے بال لے کے اس میں سے آپ نے رول کرنا ہے اور ایسے بالوں کو اوپر کی طرف کرنا ہے جیسے میں ابھی کر رہی ہوں تو اس سے کیا کہ آپ کے سارے جو بال ہیں نا جو دو موک پلے بال ہوں گے سارے ڈیمیج بال ہوں گے وہ باہر نکل آئیں گے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے انہوں سب بالوں کو کٹ کر لینا ہے اور آپ نے یہ کام بڑا احتیاط سے کرنا ہے اس سے آپ کو ہاتھ میں کٹ بھی لگ سکتا ہے مجھے بھی کٹ لگ گیا تھا خیر میں پہلے تو کتنی بار میں نے ٹرمینگ کیا میرے ہاتھ میں کٹ نہیں لگی لیکن ابھی میں ساتھ ساتھ ویڈیو بنا رہی تھی میرا دھیان ادھر بھی تھا تو ادھر بالوں کے ات طرف بھی تھا تو اس لئے میرا ہاتھ کٹ گیا ہے اگر آپ بہت چھوٹی ہیں تو آپ کسی سے ہیلپ لے لیں اور اگر بڑے ہیں تو آپ خود ہی کر سکتے ہیں تو آپ نے بس ایسے ہی پہلے ایک طرف اپنے بالوں کو رول کرنا ہے اور ایسے پورے بال میں سے کوئی بھی پار چھوڑنا نہیں ہے آپ نے ایسے ہی سارے بالوں کو پکڑ کے ایسے انگلی سے اوپر کی طرف کرنا ہے اور سارے جو ڈیمیج بال ہوں ان سب کو کٹ کر دینا ہے پھر آپ نے وہی بال جو اپنے پکڑے ہیں پہلے ایک سائیڈ پر رول کرنا ہے اور سارے بال کٹنے ہیں اور پھر دوسری سائیڈ پر کرنا ہے اور بیچ میں سے وہ سارے بال جو ڈیمیج بال ہوں ان کی ٹریمنگ کرنی ہے اور میرے بعد تو کافی لمبے ہیں میلی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ ٹائم تو لگتا ہے لیکن دیکھیں اگر آپ کو کچھ چاہیے یا آپ کو کچھ اچھا کرنا ہے تو آپ کو ٹائم تو لگے گا آپ کو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کے سارے ڈیمیج بال جو ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں اور جب بھی آپ کہیں ہیر سٹرائی بناتے ہیں جیسے کہ آپ ہیر سٹرائی بناتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بال خراب ہو گئے ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے بوم پھٹا ہوئے کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سارے جو ڈیمیج بال ہوتے ہیں وہ باہر کو نکل آتے ہیں تو وہ بہت عجیب سے لگتے ہیں تو جب آپ ڈیمیج بال کٹ کر لیتے ہیں تو وہ پھر بڑے پیارے سے لگتے ہیں اور ایسے لگتا ہے اچھا سا ہیر سٹرائے بنا ہوتا ہے تو بڑے خوبصورت لگتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ باقی جو آپ کی لیندھ ہوگی اس کو نہیں چھیڑنا ہے کیونکہ وہ پھر ٹیڑی میڑی ہو جائے گی آپ نے جسٹ اوپر سے جو بال ہیں جو چھوٹے بال ہوتے ہیں صرف فونی کو آپ نے کٹ کرنا ہے لیندھ کو بالکل بھی نہیں چھیڑنا جب آپ ساری ٹرمینگ کر لیں گے تو پھر آپ اپنی لیندھ نیچے سے جو ہے برابر کر لیتے ہیں اور ویسے مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اگر بال بڑھتے ہیں تو آپ منت میں ایک بار اپنے بالوں کی ٹرمینگ ضرور کر لیا کریں اسے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بال جو آگے سے ڈیمیج ہوتے ہیں قراب ہوتے ہیں جنہی کی ویسے بال جو ہے بڑھتے نہیں ہیں آپ ٹرم کر لیں گے تو بال بڑھنا شروع ہو جائیں گے اور میں نے جو اپنے بالوں کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا ایک سائٹ پر میں نے سارے بال ٹرم کر لی ہیں میں نے جسٹ آپ کو دکھایا ہے ایک سائٹ سے ٹرمینگ کیسے میں نے کی ہے میں نے تھوڑے سے بال لے کے کیونکہ اگر میں ساری ویڈیو بناتی تو پھر بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اور پھر وہ کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو اب میں نے دوسری سائٹ سے بال لی ہیں اور ایسے ہی آپ نے تھوڑے سے بال لینے ہیں اور ایسے ہی آپ نے اپنے بالوں کو ایسے نکالنا جو چھوڑے بال ہوتے ہیں وہ آپ ایسے کریں گے وہ خود بخود ہی نکل جائیں گے اور جو ڈیمیج بال ہوتے ہیں ان کی پہچان میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کی آگے سے دو مو ہو جاتے تو آپ نے ان سب بالوں کو کٹ کرنا ہے آپ زیادہ بال بھی لے سکتے ہیں زیادہ بال میں نے اس لیے نہیں لیے کیونکہ پھر وہ اچھے سے ٹریمنگ نہیں ہوتی ہے کیونکہ بیچ میں کوئی انہوں کو بال بچ جاتا ہے اس لیے میں نے میں تھوڑے تھوڑے تھوڑا کر کے پارٹ کر کے لیتی ہوں سے زیادہ اچھے سے ٹریمنگ ہو جاتی ہے یہ آپ گھر میں ایزیلی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو پالر جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھیں کچھ لڑکیں ایسی ہوتی ہیں وہ اپنے بالوں کے بارے میں بڑی ٹچیز ہی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں یار کیسے کٹواؤں اور ان کو ہمت نہیں ہوتی ہے اس سے بہتر ہے آپ گھر میں خود ہی کٹنگ کریں اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے کتنی کٹنگ کرنی ہے اگر آپ پالر جاتے ہیں تو پھر زائی سی بات ہے وہ پھر ان کو ان کے اپنے بال تو نہیں ہوتے پھر ان کو جتنے لگتے ہیں تو وہ کٹ کر دیتے ہیں اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگنا ہے صرف آدھا گھنٹے کا ٹائم ہوگا اگر آپ کے بال بہت زیادہ بڑے ہیں تو آدھا گھنٹہ لگ سکتے ہیں اگر آپ کے بال تھوڑے ہیں تو پھر بہت ہی کم پندرہ دس بیس پچیس منٹ لگ جائیں گے انگ تو وہ ایسے ہی ٹریمنگ کروں گے اتنے زیادہ تو آپ نہیں بچیں کیونکہ میں تھوڑے تھوڑے لے کے سب کی ٹریمنگ کیا ختم ہو چکے ہیں لیکن میں پھر بھی اپنی تسلیق کے لیے منہ کا کچھ بچ نہ گئے ہوں جو مجھے تین چار پانچ نظر آئے میں نے ٹریمنگ کیا ہے اسی طرح میں دوسرے بال بھی دوسرے سائیڈ کے بال بھی لوں گی اور پھر ان میں بھی دیکھوں گا اگر کوئی بچ کیا ہے پھر میں سارے بال اگھٹے لے کے تو پھر اسی طرح پہلے ایک سائیڈ پر رول کروں گی اور ان کی ٹریمنگ کروں گی پھر دوسرے سائیڈ پر لوں گی اور ان کے ٹریمنگ کروں گی ویسے ایسے بچتے تو نہیں ہیں لیکن بھی بھی اگر کچھ نظر آجائے تو جو ہے میں کٹ کر لوں گی اور یہ آپ خود گھر میں بھی کر سکتے ہیں اور آپ دیکھنا آپ کو خود فرق نظر آئے گا اس لیے کیا ہوتا کہ آپ کے بال بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کے بال اچھے بھی لگتے ہیں وہ جو بالوں میں جو بم سا پھٹا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور آپ کوشش کیا کریں کہ آپ منت میں ایک بار ٹریمنگ کر لیا کریں اور آپ نیچے سے بالوں کے بھی جو لینٹ ہے وہ اس کو بھی ٹریمنگ کر لیا کریں اگر بال آپ کے بڑھتے ہیں منت میں کر لیا کریں اگر نہیں بڑھتے تو کچھ لوگ کہتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے بالوں کی گروت نہیں ہوتی ہے تو وہ اپنے بالوں کی کیر کریں اور انشاءاللہ ضرور ان کے بال بھی بڑھنا شروع ہو جائیں گے میری دونوں سائٹ کے جو ہے ہو چکے ہیں اور اب میں آگے سارے بارہ گھٹے کر کے ان کے ٹریمنگ کر رہی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو دے کہ ضرور ہیلپ ملے گی اور آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی ہے لائک کمنٹ سبسکرائب کیجئے دوہوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ